موسیقی 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 خیبہ رچے جنہیں اتھو مایوس میں ہونے ساں وہ ضرور جان یقین کروئے وہ جانگے جتا ہم ترے کہ بی بیاں کی عرص کیتی ہے میں نہیں جانا ہے بی بیاں کو ڈڑنا سی جاتے ہوتے وہ کیوں ہونے دیا سن میں جانا ہے وہ انہوں بلدہ اشارہ پہ کرتا میں تو انہوں کی دن پہنچے پہ کرتا وہ تھے برا دوست اشارہ پہ کرتا وہ یاد ہے بلدہ پیسے ہی دے نا تو ہی کیسا مجھے وہاں دے تسبیح کرنی ہی رہا وہ ایدھا میرا تسبیح دی رہا ہوں تو اسی کی سمجھے کیا کیا اب ایسے ہیں وہ بی بی انہوں حضور نے پھر رہا تو ان کی لینے جان اوہ صدق جوان حضور بڑے نرم دل سن رحم دل سن رحمت اللہ عالمین سن نبی انہوں پتا سی پہ چندی یہ پہ محل دوستہ قریب سی کہنے کی جی میں مشکاں سے ہوں نہیں ہی ہم پڑھی ہوں کمار کے سمجھ تو جنگہ میں چھو مشکاں پھٹ گیاں دیاں کہنے کی باری تیو میں پھروس شما کر رہا ہوں نبی اکھ آجا کی یاد اے 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 کی نبوت ہے کرماں یاد کر رہا ہوں اور نبی انہوں ہی لے کے گئے حضور نے فرمایا مشکاں پھٹا نہ پھٹا مالے کے نعمت میں جانے میرے عزیز دوستو اس سکون کنوں ملے بولے بولے جنگی بلو سکون کنوں ملے اے فتا دے مولا علی کی تا سکون کنوں ملے طا سکون کنوں مالے کی تا سکون کنوں ملتا ہے چلو یہ کنے دیں گی سے ملت صاحب پھٹ گئے تا سکون سکون کنوں سکون اللہ تا بھی تا خیبرتی فتا نا سکون میں کنوں اے شکر الحمدللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علائے اے 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 ایم آجمائن شکر الحمدللہ شکر اللہ دو پھٹ گئے صحابہ کنوں اے اے ایم جیئے جب میں واپیاں تُنو یاد ہی کروں صحابہ اکرام بولو بولو میرے رضوان اللہ علیہ اجمائی سکون ملیا ہے کے نہیں کنی وجہ تو ملیا ہے فتح دی وجہ تو فتح کی نہ کیتی ہے چار کن مشہور حضور دیتار حضرت علی ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں حضرت علی کے دادا کو ہم حسنین کے بابا کو علی کہتے ہیں سچاد کے دادا کو علی کہتے ہیں زہرہ کے شہر کو علی کہتے ہیں جس کا مو دیکھنا عبادت ہے اس حابد کو علی کہتے ہیں جنہیں تارکیات سے اج ایک بھی وہ شامل کر لوں حضرت میں قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہوں صحابہ کے دل کے سکون کو علی کے صحابہ کے دل کے سکون کو علی کے لیے اللہ فرمتے ہیں ہم نے سکون آتا کیا جناب ملک سکلین کھلو سکتے ہیں بندے بے سکون سان کے دھوڑے آن کے ناؤں سکون یہ ہے بسم اللہ ملک سا بسم اللہ اللہ جناب تو اٹھے ہوں اللہ مجمن سکون حاصل ہوگیا اللہ سلی اللہ محمد انبار محمد یار انجھے انشاءاللہ دوسرے بھی آن کے دوسری سکون حاصل کرو وہ آئے ہیں تو تو انہوں نے سکون آیا دوسری میرے موں اور لوگ اندرسو پہ کی پڑھنا ہے کتوں تک پڑھے گا تو اٹھا آنا الحمدللہ یقین کرو پورے مجمن واسطہ سکون نبائے سے کدھی کدھی مجسر ہوں دے وہ نا جی کدھی کدھی مجسر ہوں دے وہ اس وقت اللہم سلیلہ محمد ایک گھر میں بیٹھ لی توڑیاں اکھان لو بیٹھ کے توڑے چیرے بیٹھ کے ایک میں ساپنا رہے جس کا کوئی منتظر ہو جائے وہ آ جائے تو سکون ملے گیا جدا کوئی منتظر ہو جائے جدا کوئی منتظر ہو وہ آ جائے تو سکون آسل انشاءاللہ پوری کائنات کو بھی سکون اس دن آئے گا جب منتظر کا منتظر آئے ہر کسی منتظر کا منتظر آئے میں اپنی تقریر مکمل کر لیجئے سکون تے بحث کر رہے ہیں سکون تے جناب سکینہ دے نہیں ہاں دیماغی سکینہ سکون دے ہاں دی سکون ہوں میری پوری مجلس درہا ہو ایک کمنٹ رات کو اللہ نے کس لیے پیدا کی سکون کے لیے زوج اللہ نے کیوں بنائے سکون کے لیے بہت سکریہ اے صحابان جنہوں بے سکون نہیں ہوئی یہ صلح حدیبیت اللہ کی فرما ہے ہم نے ان کو سکون اتا گیا خبر کادی دیتی جانگ دی جانگ دا نام کیسی خیبر خیبر فتا کرنے کی تا مولا علی نے میں اے جملہ کہہ رہا تھا ایک دو ملک صاحب آئے ہیں اے دا مطلب سکون کے دل کے سکون کو علی کہتے ہیں اس جانگ دی خبر سن کے صحابان سکون آگیا تی تجیری آلت تو اڈی ہوئی یہ سکون دی وہ میں تھے بیکھی بندیاں داد بھی دیتی ہے نعرے بھی لائے لیں ہاتھوں بھی کھڑے گیتے ہیں یہ دا مطلب ہے خیبر نہ صرف انہوں سکون نہیں ہویا اس خیبر دی مجھے تو تو ہنویں سکون ہوئی گئے اچھا انہوں نے زینچ بھی خیبر سی ساڑھے زینچ بھی خیبر جی تو فتح ہوئی ہے انہوں نے زینچ بھی حیدر سی ساڑھے زینچ بھی حیدر انہوں نے اللہ کے گزارش کر کے یا سلام لگتوالے کروں یا اللہ مہربانی فرمائی تُو واقعہ میں خیبر دی فتح دے کے مومنہ دے دینا چھ سکون دیتا ہے اور نار خان کے کائنات نے سورہ مبارکہ فتح جنشات فرمایا اللہ وہی ہے وہی ذات ہے جو مومنوں کے دنوں کو سکون دیتا ہے لجزدادو ایمانم مہا ایمانم تاکہ ایمان والے اپنے ایمان میں اضافہ کر لیں ایمان والے اپنے ایمان میں اضافہ کر لیں ایک مطلبِ علی آجائے ایمان میں اضافہ ہو جاتا کیا بات ہے ایمان ایجا اضافہ ہوئے ہیں سادہ دینے چھوئی ہوئے ہاں شہر صحابہ زینے چھوئی حیدر بلو بلو سادہ زینے چھوئی یا اللہ انہاں دا زین بھی کور گے سارے زین بھی کور گے اودی بتجاتا ہوں انا سکونہ سن ادعوانم shady بجاتا ہوں عزیز سکونہ چاہ اجر اجرا تو دےنا ہے عدل کر کر تومے عادل اوہ جنہا ہے عجر ہو سکتا سارے اجر ابا باڑنے تھا اوہ بڑھر لوگ ہیں ایسا چوتے لوگ ہیں اوہ کمار لوگ ہیں ایسا سکریم لوگ ہیں اوہہہہہہہہہہہہہہ اسا نہیں ریکھا انہا حضور پر چھے نمازہ پڑھی ہیں اسا نہیں نصیب نہیں رہیا انہاں اوکار ریکھا اسا نہیں ریکھا سارے لڑھوں جی آدھر تضرور کر نہیں ایک گھر صرف متر نہ کرنا ملیوے نہ رہنے مجموع صرف سندف ہے ایک مطلب ساں خیبرت حیدر انہاں تیزن جی مجود سی خیبرت حیدر سارے لڑھیں مجود ہے او بھی اندروں سکونے ساں اے دی بجات ہو اسی بھی اندروں سکون جاں اے دی بجات ہو انجھ ایک کوئے کھلیں اے مالِ گنیمت ہونا دے حضور جی مزگینہ دے حضور جی مولانا توانی جزا ہے کچھ نہ کچھ حضور جزاں سارے لڑھیں کہنا ہمارے ذہن میں یا خیبر ہے یا خیبر کیا بہات ہیں میری عزیز دوستو حیدر 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 لطف آگیا لطف آگیا چھڑے لگا دے خیر ہو خضارت چھڑے لگا دے یا بھی میرے بھائی میرے عزیزو عورت مرگ واسطے سکونے قرآن دے مطابق مرگ واسطے سکونے حنات نہیں کھے رہے سوڑے ایک آتھج گوشت ہوئے تو دجھے آتھج فروٹ ہوئے تے او تو اندر آوے شوہر تے سوجہ کیا دی اے منجیٹ آو انے ہوئے اے پہو آیا جے اب حالد محترم آئے جے آیا نہیں آیا نہیں اے اپا جی آئے جے ہیں منجی کہو یہ نیرے سیکل تھا پہیا اندر آوے کوئی شاپر نام نہ ٹنگیا ہوئے تو کوئی بات آتا ہے کہ اممہ جی اپو آئے نہیں وہ انہی اگری گری آیا اتھے ہی اندھا ہے شاپر دیکھ کر ہاتھوں میں استقبال کرنے والی اور ہیں شوہر کی پیشانی دے کے استقبال کرنے والی خیبرتی فتح کے بعد مانے گنیمت حتھان جھت کے جدو بندے مدینہ دا کھلوے نے جیس جیس بی پی نے شوہر کے ہاتھوں کو دیکھ کر استقبال کیا اسے نشا کہتے ہیں جیس نے چہرہ دے کے استقبال کیا اسے سیدہ در نشاہ دے صدقے جامان مولادہ مجزے کھائے دے ہر بی پی نے مانے گنیمت وے کے استقبال کیتا ہے جیس بی شانی ہے ہیدر نوے کے اٹھ کے استقبال کیتا ہے اوہ زائنگ دیم ہے حسنین دیم ہے بی پی اٹھ کے کھڑے ہوئے حضرت عرین التلوار حضرت عرین خیبر بچوں مال غنیمت میں نافذی میچ دا بھی یہ بات ملے گا لاوری فی سمجھانے ہی پہنگا میں نافذی میچ کنگوہ دی سارے میچوہ لکا رہ کر دی اوہ حضور نے چادر حضور نے دی اوہ تو مال غنیمت چوہی چادر بچ سونہ لکا سا چادر بچ سونے دی تارہ سانے میں اوہ دا کھے کھا رہ کر دا دورہ بڈا ہوں دا وہ سونے دا بڈا سونہ ہوتی چلگا سی تارہ نا امیر آدمی کو پیسے آجن تکہ سب بڑے بڑے عجیب کر دا پرانے زمان میں جدہ کو پیسے ہوں دے سونوں سونے دا دن دلواندہ سی بغیر بچہ دو آستا سی تاکہ پتہ لگے جا جرا چین پاندہ سونے دی سارے بیڑے کھول چھڑ دا وہاں میں سرورت نامی ہوتا کے چین نظر آئے گا کڑی جڑی میں کی ہوئے وہ وہ باہاں ٹونکے رکھ دی ایک کسر بگڑے جو دین و چادر بنوائی سے سونے آئی وہ مولا نے یہ جی دیتی ہے نا مولا انہوں مین آف دی میچ مین آف دی خیبر میرے مولا امین ہوں دیتی ہے اوپر انگوٹھی جنگی ویند ہیں نا کئی بند ہیں اوپر تعریف کرتے ہیں کتھو بنوائی کی کتھو نہیں اوپر انگوٹھی ہے کہ کوئی کمار لے کے اندروں بندہ ڈر جاندہ پہ مانگتا ہے پہ پہلے لے میں اور لے 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 وہ جنہوں حضرت علیہ و چادر لے کے نکڑے گئے تب بندے نال نا سونا لگا ہے بیچے حضور نے کہا لگا ہے سونا نہیں ہے تارہ نہیں بیچے مولا نے فرمائے ہاں ہے انہیں تارہ بیچے وہاں ہاں صرف وہاں بھائی بھائی سونا جی لگا ہے خیر تو صافتہ کتا تو اڑا ہی آنکھیں عزیقی بین ہے جی مبارک جی مبارک 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 کیوں تاریفہ کرتے ہیں آئے آئے وہ جانتے تھے یہ ایسی چیزیں گھر میں نہیں لے جانتے ہیں آئے آئے بھائے بھائی مولا نے جزا دے لے آئے جی نہ کہیں نوکر سونا چاہتے ہیں انہوں نے پتا سیئے تو اندازہ میں علی کے پیچھے لگا رہا جب علی مدینے میں داخل ہوئے میں جانتا تھا کہ یہ علی ہے پورا راستہ بندے پوچھتے رہے علی صرف بتاتے رہے آندھر پھر کوئی ہوا میرا شک یقین میں بدل گیا علی گھار جانے سے پہلے یتیم کا دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے علی کھاروتوں کا اینے جتو یتیم مجادر دے گئے میرے عزیزوں ہر بی بی نے استقبال کیتا ہے مالے کے نہیں کتو ایک کے جنہیں چیرہ میں ایک کے استقبال کیتا ہے میری سائے نے میرے مولا نے دروازے تو ترائے کدومی تر ہو کے تلوار نار رکھی دیوار دے تسامنے آئے دو ہی جملے نہ صرف بی بی پار نے استقبال کیتا ہے یا علی یہ مدینے میں شور کیسا ہے کہہ سکتے ساری تھے تقریر کر سکتے ساری اور نہیں سی بے فتح ہوندہ انتاری دینا ہوگیا ساری نہ صدیان جب پہجے دیان مہین گیت ہے فتح ہو گئی مالے گریمت کھڑھ گئے امیر لوگ ہو گئے نے گریب تو چھوٹے بڑے ہو گئے نے تھلے بین مڈیاں تکرین لگ گئے نے اے تیری زرفتہ عزت و صدقی ایک جملہ میرے مولا نے اپنے فضائل دانی پڑیا فرمادنے کچھ بھی نہیں سہرہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا صدقے جامان ہونا بانجزتے میں اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے ریشانت سرکھ روح ہو گئی ہے یہ دا مطلب ہے اللہ کا وعدہ پورا کرے تو میرا علی نبوت کو سرکھ روح کرے تو میرا علی بی پی دے سوال تو صدقے بی پی پرما دیئے یا علی تیری تلوال کے صدقے آج گھر گھر سونا چاندی موجود ہیں آپ اپنے گھر کیا نائے آپ اپنے گھر کیا نائے فرمایا اللہ کی رضا بی پی پرما دیئے مجھے تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر دے یدیمہ جڑا اپنے حصے دا مان یدیمہ بیوہ ہوتا تے مسکینہ دے کھر جاگے نوکان دے کھر پساندہ دے اوڈیاں تینیاں این جو جڑی آنے آجتہ کھنے اے سیدہ دینا چاہیتا سیامینوں میں نہیں اوڈیاں تینیاں اوڈیاں تینیاں این جو جڑی آجتہ میرا آنسو آگیا آگیا ٹھیک میں اجاز نہ لگا نہیں نہیں مسائم نہیں پڑ لگا صرف قیادہ سنا اے آنسو اللہ دی اتاں میرے بانی ہے قرآن میرے سامنے میرے بانی ہے اے غم پہن پڑا واندہ آگا کی تیری میرے بانی ہے تو سڑ دے یو کرم کی تیجہ تو آن گھر دا ہی نہیں پہن پڑا واندے درد دا آنسو شبیر دے خون دا آنسو بی بی دی چادر دا آنسو اگر آگیا ہے یا کدھی آ جانگا ہے کیونکہ میرا مسائفر دا آئیتا ہے اس لیے کر کرنا یہ سانو آنسو آگیا ہے بے مارفت لوگانو ہاتھ مگ گئی ہے مارفت نہیں کتنی تیانسو دے جڑے میں پھر کہا نا بی بی آنسو دی مارفت سانو کوئی نہیں تیانسو موجود نہیں لوگاند نے مارفت دے آنسو دے نہ بھائی سانو کوئی پتا لی جائے بی بی آنسو دے سانو صرف نہ اے میں اس ترس کر کے ساڑی جنت اب حانہ بنانواز دے سانو بے مرآہ دے اتر وطا کی تیرے قرآن کھلا میرے سمنے اتنے بڑے عالم میرے کوڑ بیٹھے رہے سادات بیٹھے ہو مومنین سہی نہیں جان دے بی بی بڑی کوڑ دے نہیں جان دے چھوٹی بی بی کوڑ دے نہیں جان دے مولا شبیر دی بیٹی دی بیٹی دی کی مارفت ہے نہیں جان دے میرے مولا دی چھوٹی بیٹی دی کی مارفت ہے میں پھر پیانا میری جملہ سنت بنو یاد دیتے سنو کوئی پتہ نہیں اے بی بیوں کون ہے جنہوں اسی رو رہے ہیں اللہ بھی عطا ہے میں تو انہوں میں گرد ساں جیڑے اینا بی بیوں جان دے سنہ وہ پانی نہیں روئے بس ہے میرے پاس میں گرد کافی سے یا باد رو اینا بی بیوں جان دے نہیں وہ بھی خون روئے یا میرا باروائی مانگ جان دے وہ بھی پردش خون رو